اسلام علیکم بہترین کیک بنانے کی ٹپس بہترین کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے کیک کے سانچے کو تیل یا مکھن سے گریز کر کے بٹر پیپر یا پارشمنٹ پیپر لگا دیں اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ایک چمچ میدہ چھڑکر جھاڑ لیں یہ بٹر پیپر کا ہی کام کرے گا کیک کی تیاری میں استعمال ہونے والے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے انڈوں کو ایک باول میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے پھینٹ لیں جتنا زیادہ انڈوں کو پھینٹیں گے اتنی ہی انڈوں میں سے سمیل کم آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیک آپ کا پھولا ہوا بنے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیک مزیدار بنے تو انڈوں کی سفیدی اور زردی کو الہدہ الہدہ پھینٹیں انڈوں کی سفیدی میں پسے ہوئی چینی ڈال کر اس کو اتنا پھینٹیں کہ وہ بلکل جھاگ کی طرح بن جائے یعنی وہ اپنے والیوم میں ڈبل سے ٹرپل ہو جائے پھر اس میں انڈوں کی زردی اور تیل یا مکھن ڈال کر اچھی طرح سے بیٹ کر لیں انڈوں کے بیٹر میں میدہ اور دوسری خوشک چیزیں جیسے بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد ایک ہی سمت میں مکس کریں اوور مکسنگ نہیں کرنی اگر اوور مکسنگ کریں گے تو کیک بیٹ جائے گا کیک خراب ہو جائے گا آپ کی ساری میند زائع ہو جائے گی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے کیک کے سانچے میں ڈالیں جس کو آپ نے تیل سے گریز کر کے رکھا ہے اور سانچے کو ایک سے دو بار ٹیپ کر لیں تاکہ ہوا کے بلبلے نکل جائیں کیک کو اوون کے بغیر بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے لئے کسی خالی بڑے برطن کو ڈھام کر درمیانی آنچ پر اچھی طرح سے پری ہیٹ کر لیں پھر اس میں کیک کا سانچہ رکھ کر ہلکی آنچ پر پکائیں یہاں پر آپ کو آنچ کا دھیان رکھنا پڑے گا کیک کو بیک کرتے ہوئے ٹائم کا بھی دھیان رکھیں ہر کیک کو بنانے کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے عام طور پر 35 سے 40 منٹ یا پھر 50 سے 60 منٹ ہوتی ہے پکے ہوئے کیک کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چھوڑی یا سٹک کی مدد سے کیک کے درمیان میں ڈال کر چیک کریں اگر سٹکیاں چھوڑی کے ساتھ بیٹر لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کیک کبھی بیک نہیں ہوا کیک بیک ہونے کے بعد اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں پھر اسے سانچے میں سے نکال لیں اور کاٹیں نہیں تو کیک ٹوٹ جائے گا اور کیک کو کاٹتے ہوئے بچوں کی خواہش کو ضرور مدد نظر رکھیں ٹھہرئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تو کرتے جائیں آپ کا بہت شکریہ